ہلو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راسیت کی بزنیس ایڈیا تو ہم لوگوں نے ایک اور نئی گائے پرچیس کی ہے اور ہم لوگ جب پرچیس کیا اس گائے کو تو پریگنٹ تھی ہمارے یہاں پہ آنے کے بعد بچے کو جنم دی تو ابھی اس کا کیا ملک ہے اور کون سے بچے کو جنم دی یہ پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے کیا پرائز میں خریدا ہے تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی ضرور دبالیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اور پرانی والی گائے بھی ابھی ہمارے پاس ہے جو ہم لوگوں نے ساڑھے سترہ ہزار میں پرچیس کیا تھا تو اس کے کچھ گراہک ہے اور ایک دو دن میں امید ہے کہ وہ بگ جائے گی تو سب سے پہلے اس کا ڈیٹیل آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے یہ گائے جو دیکھ پا رہے ہیں آپ ایک کسان بھائی کی گائے تھی اور ہم لوگوں کو دوسرے کسی سے پتا چلا کہ کسی ویکتی کے پاس ایک گائے ہے تو سیل کرنا ہے پریگنٹ ہے تو جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ گائے دیکھنے کے لیے اور گابین تھی اس سمیں ہمارے یہاں پر آنے کے بعد بچہ دے دی ہے تو آگے پوری ڈیٹیل دیں گے کہ کتنا ابھی دودھ نکالا اور یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں دو دن پہلے جب بچہ دی تھی تو اس ٹائم کا ویڈیو سوٹ کیا ہوا ہے اور ابھی جو پرزنٹ میں دو دن کے بعد کا ویڈیو آگے دکھانے والا ہوں تو ہم لوگ وہاں پر اس گائے کو دیکھا اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا پریگنٹ گائے لینے میں تھوڑا سا رکس ہوتا ہے پتہ نہیں بچہ کیسا ہوگا کیا ہوگا اس کا جو لیوٹی ہے یعنی چھے می ہے وہ چاروں برابر ہے یا نہیں بہت رکسی ہوتا ہے حالانکہ اتنا بھی نہیں ہے جو انوبھاوی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا مشکل کا بھی کام یہ نہیں ہے لیکن مشکل ہے یہ کہنا کہ نہیں مشکل نہیں ہے یہ غلط ہوگا مشکل ہے نئے لوگ کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے تو پریگنٹ گائے لینے سے پہلے بہت ساری سفدھانیاں برتے اور آپ کو جانکاری ہونا بہت ضروری ہے تو ہم لوگوں نے پرچیز کر لیا کوئی مشکل نہیں آئی اور ہمارے یہاں پہ آنے کے بعد صحیح سے اس گائے نے ڈلیوری بھی کیا اپنے بچڑے بچے کو جنم دی اور ابھی جو ہم لوگوں نے دو دین ملکنگ کیا یعنی چار ٹائم اس کا ہم لوگ ملک نکال چکے ہیں اور لگ بھگ ابھی جو اس کے نیچے ملک تیار ہے وہ دونوں سمیے کا ہم لوگ چھے لیٹر ملک نکال رہے ہیں اس کے نیچے ملک نہیں پھینوس کہیں گے خیس ہے تو چھے لیٹر دونوں سمیے میں نکال رہی ہے اور لگ بھگ ایک کیجی کے آسپاس بچہ بھی پی رہا ہے دونوں سمیے کا حالانکہ بچہ چھوٹا ہے تو زیادہ ابھی ملک بھی نہیں دے رہے ہیں تو ایک لیٹر سوہ لیٹر کے آسپاس بچہ پی رہا ہے اور چھے لیٹر پونے چھے لیٹر ہم لوگ دودھ نکال رہے ہیں یعنی سات لیٹر کے آسپاس اس کے پاس ابھی دودھ ہے امید ہے کہ ایک آگ لیٹر میں ہم لوگوں نے پرچیس کیا تو اس گائے کو ہم لوگوں نے ماترے بیس ہزار روپیہ میں پرچیس کیا ہے تو ٹونٹی تھاؤزن میں یہ گائے ہم لوگوں نے پرچیس کی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ گائے ٹونٹی تھاؤزن میں ہم لوگوں نے ٹھیک پرائز ملیا ہے یا مہنگا لے لیا ہے تو آپ لوگوں کے کومنٹ کا اور فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور گائے کے بارے میں بھی ضرور بتائیں کہ کیسی لگ رہی یہ گائے مجھے تو بہت پسند آئی یہ گائے آپ لوگوں کو واقعے میں یہ گائے اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں اس گائے کے لیے اور کروس بریٹ کی گائے یہ گائے سہیوال اور ایچ ایف کروس لگ رہی ہے حالانکہ ایچ ایف کا پرسنٹیج اس میں اتنا نہیں ہے اور دوسری گائے جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پہلی والی گائے جو سنواری پشومنڈی سے ہم لوگوں نے خریدا تھا سترہ ہزار پانسو میں اس گائے کو ہم لوگوں نے پرچیس کیا تھا اور یہ لگ بھگ سیل ہونے کو ہے اور کسٹمر سے بات چیت ہوئی ہے فائنل نہیں ہوا ہے لیکن امید ہے کہ ایک دو دن میں یہ گائے بھی سیل ہو جائے گی اور دیکھ کر گیا ہیں milking وغیرہ بھی انہوں نے دیکھا آیا آ کر دو ٹائم تو امید ہے کہ آج سے کل تک میں یہ گائے بگ جائے گی تو ساڑھے سترہ ہزار میں جیسا کہ اس گائے کا ہم لوگوں نے آپ کو ڈیٹیل دیا تھا سترہ ہزار پانسو میں ہم لوگ نے پرچیس کیا تھا اس گائے کو اور milking کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا چار ساوہ چار لیٹر milking اس کے نیچے ہے تو ابھی بھی وہی ہے تھوڑا بہت دودھ اوپر نیچے ہوا ہے تو لگ بھگ وہی چار لیٹر دونوں سمیہ کا بچے کو پلا کر یہ milk کر رہی ہے ابھی تو یہی تھا ڈیٹیل اور خاص کر نئی گائے کے بارے میں ڈیٹیل آپ لوگوں کو دینا تھا اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ جو بھائی اس طرح کی گائے لینا چاہتے ہیں ان کو ایک انداز مل سکے کہ اس طرح کی گائے اتنا milking والی کیا پرائز میں مل جاتی ہے تو ویڈیو کو کریں گے